بسم اللہ الرحمن الرحیم سرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اب الحیض حیض سے متلک حکام و مسائل ارشاد باری تعالی ہے اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے وہ ایک گندگی ہے لہٰذا حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ ہاں جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالی نے تمہیں اجازت دی ہے اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے باب نمبر ایک حیض کی ابتدا کیسے ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارساد کرامی ہے حیض ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے مقرر فرما دی ہے بعض حضرات کہتے ہیں حیض پہلے پہلے بنی اسرائیل پر مسلط کیا گیا تھا ابو عبداللہ امام بخاری رحمت اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدیث تمام عورتوں کو شامل ہے باب عائضہ کو جب حیض آجائے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ ہم سب مدینہ منورہ سے صرف حج کے ارادے سے نکلے چنانچہ جب ہم مقام سرف پر پہنچے تو مجھے حیض آگیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تصریف لائے تو میں رو رہی تھی آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا کیا حیض آگیا ہے میں نے ارض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا یہ عمر تو یہ عمر تو اللہ تعالیٰ نے بنات آدم پر لکھ دیا ہے لہٰذا تم وہ تمام کام کرو جو حاجی کرتا ہے البتہ بیت اللہ کا تواف نہ کرنا حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اجواج محتارات کی طرف سے گائے کی قربانی دی باب نمبر دو حائضہ عورت کا اپنے خامد کے سر کو دھونا اور اس میں کنگی کرنا حدیث نمبر 295 حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں بحالت حیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں کنگی کیا کرتی تھی حدیث نمبر 296 حضرت اروہ رحمت اللہ سے روایت ہے ان سے سوال کیا گیا آیا آئیسہ عورت میری خدمت کر سکتی ہے یا بحالت جنابت میرے قریب آ سکتی ہے حضرت اروہ نے فرمایا میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں اس طرح کی عورتیں میری بھی خدمت بجا لاتی ہیں کسی عورت پر اس سلسلے میں کوئی مزائکہ نہیں مجھے حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ بحالت حیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں کنگی کیا کرتی تھی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت محجد میں اعتقا فرما ہوتے آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ آئیسہ ہونے کے باوجود اپنے حجرے ہی سے کنگی کر دیا کرتی تھی باب نمبر تیر مرد کا اپنی آئیسہ بیوی کی گود میں قرآن پڑھنا حضرت ابو وائل اپنی خادمہ کو ابو رزین کے پاس بھیجتے جبکہ وہ بحالت حیض ہوتی وہ گلاب میں لپٹے ہوئے قرآن کو اس کی دوری سے پکڑے لے جاتی حدیث نمبر 297 حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا لیتے تھے جبکہ میں حیض سے ہوتی پھر آپ قرآن کریم کی دلاوت فرماتے باب نمبر چار جس نے نفاس کا نام حیض رکھا حدیث نمبر 298 حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لپٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا اس لیے میں آشتہ سے باہر آ گئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے نفاس آ گیا ہے میں نے ارض کیا جی ہاں آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور میں چادر میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی باب نمبر پانچ حائضہ عورت کے بدن سے بدن ملانا حدیث نمبر 299 حضرت ایسا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برطن سے غسل کیا کرتے تھے جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے حدیث نمبر 300 اور آپ مجھے حکم فرماتے تو میں آزار باندھ لیتی پھر آپ میرے ساتھ اشتراحت فرماتے یعنی مل کر سوتے جبکہ میں بحالت بھیض ہوتی حدیث نمبر 301 اور آپ اپنا سر مبارک میری جانب نکال دیتے جبکہ آپ اتقاف میں ہوتے اور میں بحالت حیث آپ کے سر مبارک کو دھو دیتی حدیث نمبر 302 حضرت ایسا رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم اجواج میں سے جب کوئی حیث سے ہوتی اور اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ استراحت کا ارادہ فرماتے تو آپ آزار بہنگنے کا حکم دیتے باوجود یہ کہ حیث جوش میں ہوتا پھر آپ اس کے ساتھ استراحت فرماتے حضرت ایسا رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سے ایسا کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنی خواہش پر کنٹرول کرنے والا ہو اس حدیث کو سیبانی سے بیان کرنے میں خالد اور جریر نے علی بن مشہر کے مطابت کی ہے حدیث نمبر تین سو تین حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اجواج میں سے کسی کے ساتھ استراحت فرمانا یعنی مل کر سونا چاہتے اور وہ حائزہ ہوتی تو آپ کے حکم سے وہ آزار باندھ لیتی اس حدیث کو سفیان نے شیبانی سے بیان کیا باب نمبر چھے حائزہ عورت کا روزہ چھوڑ دینا حدیث نمبر تین سو چار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر یا عید الازحہ کے دن عید کا تصریف لے گئے پھر آپ کا گزر عورتوں پر ہوا تو آپ نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ تم صدقہ زیادہ کیا کرو کیونکہ میں نے تمہاری اکثریہ جہنم میں دیکھی ہے وہ بولیں یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے آپ نے فرمایا تم لانت بہت کرتی ہو اور اپنے خامد کی نشکری کرتی ہو میں نے تم سے زیادہ کسی کو دین و عقل میں نقص رکھنے کے باوجود پختہ رائے مرد کی عقل کو لے جانے والا نہیں پایا انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اماری عقل اور دین میں نقصان کمی کیا ہے آپ نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی نسبت گواہی کے برابر نہیں انہوں نے کہا بے شک ایسا ہی ہے آپ نے فرمایا یہی اس کی عقل کا نقصان ہے پھر آپ نے فرمایا کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے آپ نے فرمایا بس یہی عورت کے دین کا نقصان ہے حیضہ کا توافق کاوہ کے سوا دیگر مناسق حج ادا کرنا ہے ابراہیم نخی نے فرمایا حیضہ عورت کے لیے آیت پڑھنے میں کوئی مزائقہ نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہو جنبی کے لیے قرآن کریم پڑھنے میں کوئی حرج نہیں خیال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے حضرت امی عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں عید کے دن حائزہ عورتوں کو بھی باہر نکلنے کا حکم ہوتا تھا وہ بھی مردوں کی طرح تکبیرات پڑھتی تھی اور دعا کرتی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہو نے فرمایا انہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہو نے بتایا کہ ہر قل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک طلب کیا اور اسے پڑھا اس میں لکھا تھا سرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے اے اہل کتاب ایک ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے شوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں حضرت عطا حضرت جابر رضی اللہ عنہو سے پیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حج میں حیج آ گیا تو انہوں نے بیت اللہ کے تواف کے سوا دیگر تمام مناسق حج پوے کیے اور وہ نماز بھی نہیں پڑتی تھی حضرت حکم نے کہا میں جنبی ہونے کے باوجود جانور زبا کر لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم اس زبیعے کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو حدیث نمبر تین سو پانچ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بائیں حالت نکلے کہ ہم حج کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہ کرتے تھے جب ہم مقام سر پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تصریف لائے تو میں رو رہی تھی آپ نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو میں نے ارض کیا کاش میں امثال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی آپ نے فرمایا سائے تمہیں حیض آ گیا ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اسے تو اللہ تعالی نے تمام بناتِ آدم پر لکھ دیا ہے اس لئے تم وہ تمام آفال کرتی رہو جو حاجی کرتا ہے البتہ بیت اللہ کا تواف نہیں کرنا تا آنکہ تم پاک ہو جاؤ باب نمبر آٹھ استحاذے کا بیان حدیث نمبر تین سو چھے حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا فاطمہ بنتِ ابی حبیش رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے پاکی حاصل نہیں ہوتی کیا میں نماز چھوڑ دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رک کا خون ہے حیض نہیں لہٰذا جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب حیض کے ایام گزر جائیں تو خود سے خون دھو ڈالو باب نمبر نو حیض کے خون کو دھونا حدیث نمبر تین سو ساتھ حضرت اسمہ بنتِ ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہنے لگی اے اللہ کے رسول جب ہم عورتوں میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا عمل کرے اس کے متعلق ارشاد فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو اسے اپنی چٹکیوں سے ملے پھر اسے پانی سے دھو ڈالے پھر اس میں نماز پڑھ لے حدیث نمبر تین سو آٹھ حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب ہم میں سے کسی کو حیض آتا تو وہ زہر کے وقت اپنے کپڑے سے خون کو چٹکیوں سے کھرچ ڈالتی اور اسے دھو ڈالتی پھر بکیہ کپڑے پر پانی چھڑک دیتی پھر اس میں نماز پڑھ لیتی باب نمبر دس مستحاضہ کا اتقاف بیٹھنا حدیث نمبر تین سو نو حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی اجواز محترات میں سے کسی ایک نے اتقاف کیا جبکہ وہ استحاضہ میں مبتلا تھی وہ اکثر خون دیکھتی رہتی اور عام طور پر وہ اپنے نیچے خون کی وجہ سے تشت رکھ لیا کرتی تھی راوی حدیث حضرت اکرمہ نے کہا کہ کسی تقریب میں حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ نے کشم کا پانی دیکھا تو فرمایا یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے فلان صاحبہ کو استحاضہ کا خون آتا ہے حدیث نمبر تین سو دس حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ کی ایک اہلیہ نے اتقاف کیا تو وہ خون اور زردی دیکھتی تھی تشت اس کے نیچے ہوتا اور وہ اسی حالت میں نماز پڑھتی تھی حدیث نمبر تین سو حدیث نمبر تین سو کیارہ حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ امہات المومنین میں سے کسی ایک نے استحاضے کی حالت میں اتقاف کیا باب نمبر گیارہ عورتوں کا اس لباس میں نماز پڑھنا جس میں اسے حیض آیا ہو حدیث نمبر تین سو بارہ حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہمارے پاس صرف ایک ہی لباس ہوتا تھا اسی میں ایام حیض گزارتی اگر اس میں حیض کا کچھ پون لگ جاتا تو اس پر تھوک ڈال دیتی اور اسے اپنے ناخنوں سے خرج دیتی باب نمبر بارہ غسل حیض سے فراغت کے بعد عورت کا خوشبو استعمال کرنا حدیث نمبر تین سو تیرہ حضرت امی عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہمیں کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوک کرنے سے روکا جاتا تھا سوائے سہر کے اس کے معاملے میں چار ماہ دس دن تک کا سوک کا حکم تھا نیز یہ بھی حکم تھا کہ اس دوران میں ہم نہ سرما لگائیں نہ خوشبو استعمال کریں اور نہ کوئی رنگین کپڑا پہنیں مگر جس کپڑے کا دھاگہ بناوٹ کے فقت ہی رنگا ہوا ہو البتہ ہے سے فراغت کے وقت یہ اجازت تھی کہ جب ہم ایسے کوئی غصل حیض کرے تو وہ کشت ازفار خوشبو استعمال کرے اس کے علاوہ ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے بھی روک دیا گیا تھا اس حدیث کی روایت حسام بن حسان نے حفظہ سے انہوں نے امیتیہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کی باب نمبر تیرہ حیض سے فراغت کے بعد نہاتے وقت عورت کا اپنے بدن کو ملنا اور غصل کرنے کا طریقہ غصل کے بعد وہ چیز جس پر مشک لگایا گیا ہو اسے خون آلود مقامات پر پھیر دے حدیث نمبر تین سو چودہ حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے غصل حیض کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے اس کے سامنے غصل کی کیفیت پیان کی مزید فرمایا کسطوری لگا ہوا روئی کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے طہارت حاصل کر وہ کہنے لگی اس کے ساتھ کیسے طہارت حاصل کروں آپ نے فرمایا سبحان اللہ پاکیزگی حاصل کر حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا اور اسے سمجھایا کہ اسے خون کے مقامات پر لگا لے اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین